ناظرین میں ہوں جعوید گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزنامہ کا پروگرام نیشنل ٹاک اس پروگرام میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمین ہیں اسلم پروے سوترا صاحب وہ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ بٹا مزدور خشت اور کھیت مزدور کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور سیاسی طور پر انہوں نے اپنی جماعت جو ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی وہ ریجسٹرڈ کروانے کے لیے تیاری کی ہے تاکہ جو مسائل ہیں ان کو بہتر طور پر حل کیا جا سکے آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے لیے کس طرح اپنی خدمات سارم جان دے رہے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمین اسلم پرویز سوترا صاحب جو اسے ہوئے طبقات کے لیے کام کر رہے ہیں خصوصاً کھیت کے مزدور بٹا خشت کے مزدور اور منارٹیز کے جتنے حقوق دبائے جاتے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور کن کن لوگوں کے لیے وہ اپنی خدمات سارم جامر دے رہے ہیں جی سترا صاحب شامدید کہتے ہیں آپ کو شکریہ جوید صاحب آپ کا اور نیشنل ٹی وی کا کہ آج مجھے اقلیتوں اور بانڈر مزدوروں کے بنیادی حقوق کی گفتگو کرنے کے لیے مجھے یہ احمدو کیا گیا میں بہت شکور وعام کا سترا صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ایک کم مارز وجود میں آئی اور آپ کا کیا اس کے پیچھے مقاصد تھے کہ کن جو راہیں ہیں ان پر کام کیا جائیں بڑا شکریہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو پچاسی سے میں دو بدو جد و جہود کر رہا ہوں اس وقت آل پاکستان کرشن محمد تھی جس کا میں ایک کارکن تھا تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آل پاکستان کرشن محمد جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی تو اسی دوران میں ہم نے بٹھا مزدوروں کے لیے کھیت مزدوروں کے لیے الگ سے جد و جہود شروع کر دی باؤنڈر لیبر فریڈم فرنڈ کے حوالے سے پھر اس کے بعد تحریکے انسانی حقوق کے حوالے سے یہ تنظیمیں بنائی گئیں اور اس میں میں کام کرتا رہا اور ایک وقت آیا کہ ہیومن لبریشن کمیشن وجود میں آئی اور بہت سے لوگ بڑے بڑے نام اس میں شامل ہوئے لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ سب چیزیں جب ہم کر رہے تھے تو یہ سامنے چیز آئی کہ ہمیں اس بڑی جدوجود کے لیے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو اقلیتوں کے لیے باؤنڈر مزدوروں کے لیے ان کے بریادی حقوق کے لیے کام کرے تو اس وقت پھر دوزار دس میں پاکستان مسیح ملت پارٹی جو ہے وہ وجود میں آئی پاسٹر پاسٹر مرکس شریف صاحب وہ اس کے بانیوں میں ہیں بیلیم جوید صاحب ہیں ڈاکٹر لیاکت منور صاحب ہیں کراچی سے سب لوگوں نے مل کر کارکنوں نے آپ نے اس کو سیاسی طور پر ریجسٹرڈ کروایا ہے سیاسی جماعت ہے آپ جی بالکل یہ مکمل طور پر ایک سیاسی جماعت ہے اور نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں اقلیتیں موجود ہیں مذہبی اقلیتیں جب بھی کبھی ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو پاکستان مسیح ملت پارٹی ان کے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے وہ ہم تھوڑا حصہ ڈال سکیں یا زیادہ دال سکیں سترہ صاحب مجھے خوش ہوئی ہے کہ آپ نے سیاسی طور پر بھی اس جماعت کو ریجسٹر کروایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شاید چند سیاسی جماعتیں ہوں گی جو منارٹیز کی منارٹیز کو پرزنٹ کر رہی ہیں اس کی باقیدہ ریجسٹریشن جی اس کے لیے ریجسٹریشن اپلائی کی ہوئی تھی اور اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ نے انوازشید صاحب کی گورنمنٹ نے مجھے جو ہے وہ ریسٹ کر لیا پانچ سال تک میں جیل میں رہا ہوں سترہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ پانچ سال جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے قید ہو گئی یا جیل میں رہے وہ کیا وجوہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ جب شرف سہم نے چودری پرویز لائی اور سارے مسلمی کاف کی گورنمنٹ نے بڑا ظلم کیا کہ اقلیتوں سے اپنے ووڈ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق چین لیا تو اس وقت میرے ہم خیال جو سارے ساتھی تھے ہم نے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کی طرف سے یہ مناسب سمجھا کہ ہم سیلیکشن کی حمایت کرنے کی بجائے سیلیکٹن ہونے کی بجائے ہم اس کی مخالفت کریں گے اور جب تک ہمیں ملے گا نہیں اپنے ووڈ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کا حق ہم جدو جہد کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وجہ ہے کہ چونکہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی بڑی طاقت کے ساتھ ملک بار میں سیلیکشن کی مخالفت کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی ثبوت کے ایک ایسے گھنونے اور سنگین مقدمہ میں ڈال دیا جہاں پانچ سال تک میں جیل میں رہا ہوں اور یہ بھی ایک میں گزاش کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے شما اور شزاد کے مقدمے کو جو ہے بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ عوامی سطح پر لڑا تو یہ بھی بہت ساری قوتیں ہیں جنہیں اس بات کا غم تھا دکھ تھا جو ہی یوناباد کا حادثہ پیش آیا تو انہوں نے میرا نام اس میں ڈال دیا اس جو سیاسی آپ نے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن کے حوالے سے مجھے کافی مسائب کا سامنا کرنا پڑا تو سوترا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس مشن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اور بھی کوئی سیاسی جماعتیں تھی جو آپ کے شانہ بشانہ چل کر نیشنل کرشن پارٹی جو ہے وہ جب بھی انہیں کہا گیا لیکن ان کی رائے دوسری ہے لیکن پاکستان مسیح ملت پارٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں ہمیشہ سیلیکشن کے حمیتی لوگوں کو بھی بلا کر بڑے بڑے اکٹ کرتا ہوں اور لوگوں کو ووڈ کی اہمیت جو ہے آہ وہ بار بار یاد کرواتے ہم کہ ووڈ کی ہمیت یہ ہے اور ووڈ کے سے آپ کے ووڈ سے منتخب نمائندہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے آہ سیلیکشن کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں ایک طرزی مخلوط طرزی انتخابات ہے اور ایک دورہ ووڈ ہے اور آپ کون سا نظام رائج کرنا چاہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آہ بیسیکلی جدہ گرنا طریقہ انتخاب جو ہے پاکستان میں اقلیتوں کی اصل پہچان ہے لیکن اس وقت میں دورے ووڈ کے ہمیتیوں اور جدہ گانا آہ ساف شفاف جدہ گانا انتخاب کے ہمیتیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں اور میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف سیلیکشن کی بخالفت کے لیے کٹھے ہو جائیں اور پھر ایک بڑا جو ہے ہمیں ملک بار میں بڑی بڑی کانفرنسیں کرنی چاہیے اور پھر ہمیں تیہ کرنا چاہیے عوام سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں سیلیکشن کے خاتمے کے بعد دورے ووڈ کی طرف جانا ہے یا جدہ گانا کے لیے کھڑے رہنا ہے ہمارا ٹارگر پاکستان مسیح ملک پارٹی کا ٹارگر جو ہے وہ سیلیکشن کا خاتمہ ہے ہمارے ووڈ سے ہمارا نمائندہ منتخب ہونا چاہیے یہ یہ ہمارا آپ آپ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک جدہ گانا کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا دورے ووڈ کی بات کر رہے ہیں کیا جدہ گانا نظام رائج ہونا چاہیے جی میں میں غزارش کرتا ہوں پاکستان مسیح ملک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سیلیکشن کا خاتمہ ہو سیلیکشن کے خاتمے کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارے ووڈ کے ذریعے ہمارے رمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے لیکن اس وقت قوم جو ہے وہ بڑھ چکی ہے ایک ایک لوگ جو ہے وہ سیلیکشن کے ہمیں سوطرہ صاحب جدہ گانا جو ہے نا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دارے سے الگ ہو رہے ہیں جی جی مثال کے طور پر صرف اس میں اقلیتیں جو ہیں وہ اقلیتوں کو ووڈ دے سکتی ہیں جی جی ٹھیک ہے اور وہ آپ جس طرح منارٹیز ہیں وہ الگ ہو جائیں گے تو آپ اس حق میں ہیں کہ منارٹیز جو ہیں وہ بیجارٹی سے الگ ہو جائیں دیکھیں میں میں آپ کو اس کی ایک ایک دیتا ہوں کہ دانشوروں نے چرچز نے یہ دیکھ لیا کہ ہمیں ہم مخلوط انتخاب میں آتے ہیں اور لوگ ہماری مدد کریں گے اوانوں میں اوانوں کے باہر کسی شخص نے سوائے سلمان تصیر کے کسی شخص نے آس آسیا کے متعلق آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا بلکل آپ مخلوط میں تھے پھر آپ جائیں اندر اوانوں میں اقلیتوں کے تو حفظ کا بل آیا تو اس پر ڈنکے کی چوڑ پال انہیں نے اسے مسترد کیا ہے پیپل پالٹی مسلم لیگ نون یعنی مسلم لیگ کاف یہ وہ جماعتیں اپنا پختون خان والی جتنی جماعتیں ہیں چھوٹی یہ سب خموش رہی ہیں مذہبی بھی اور سیاسی بھی کسی نے اوانوں میں آپ کی حمایت نہیں کی اب مخلوط لینے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا اب یعنی تصور لوگ یہ کرتے ہیں کہ مخلوط میں اکثریتی پارٹیاں ہماری حمایت کریں گی لیکن آپ کو تو کھل کر یہ بات سامنے آگئی نہیں نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جداغانہ جداغانہ کے حمایتی ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر ہم چونکہ جداغانہ میں تھے اور بڑے بڑے کام کیے جداغانہ انتخاب جو ہے وہ ایکشلی اقلیتوں کی پہچان ہے جتنی سیٹیں اس وقت اقلیتوں کے پاس ہیں اگر یہ سیٹیں ہمارے پاس ہماری دوبارہ جداغانہ انتخاب کے تحت ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہر حکومت جو ہے یہ فلسفہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سرکار جس طرح ایمکی ایم کی سرکار کو بڑی ضرورت ہے سرکار بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ایمکی ایم کی مولانا فضل ارمان کی جماعت سلامی کی چھوٹی جماعتوں کی بڑی ضرورت ہے ہوتی ہے اسی طرح اقلیتوں کی جماعتیں جب جداغانہ انتخاب میں اپنے نمائندے کو الیکشن کے ذریعے ہوانوں میں بھیجیں گی تو اقلیتوں کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بابقار ہوں گی اور اقلیتوں کی مضبوط طاقت ہوگی اسیمبلی کے اندر اس کے لیے آپ نے کچھ مردم شماری کے لیے بھی کچھ کام کیا ہے ہمیشہ جو ہمارا فلسفہ رہا ہے کہ مردم شماری کے لیے ہمارے کارکونڈور ٹوڈور لوگوں کو امیرنس دیتے ہیں اور نمبر دو ہم اس پہ جو ہے ہمیشہ ہر فورم پہ آواز بھی بلند کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ہماری بہتر سے بہتر جو ہے مردم شماری ہو لیکن سرکار ریاست جو ہے ریاست نہیں جاتی بالخصوص کرشن مسیحوں کے لیے کہ مسیحوں کی تعداد پوری آئے جدا گناہ طرز انتخاب سے یہ ممکن ہو جائے گا کیوں نہیں دیکھیں نہیں میں آپ کو ہر چیز مسال کے طور پر بیان کرتا ہوں آپ دیکھیں بہت برا لگے گا دوسری اقلیتوں کو میری یہ بات پنجاب میں سکھ یا ہندو تعداد کے لحاظ سے ایک ایک سیٹ بھی لینے کے حق دار نہیں آج وہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہے وہ مسیحوں کی ہیں اور آج دو سکھ اور ایک ہندو جو ہے وہ کرسٹنوں کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ آپ کی مخلوط انتخابات جو ہیں یہ جو مخلوط انتخابات دیئے گئے ہمیں ان کی میربانی سے ہم سبائی سیملی میں اپنی جو ہے سیٹیں تین ان سے محروم ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیٹوں پہ انہوں نے جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں جی ملکہ تعداد کے لحاظ سے پنجاب میں ناسکھوں کے پاس تعداد ہے کہ وہ ایک ایم پی اے کی سیٹ ہے تمزوری کہاں پر ہے یہ آپ ذرا بتا دے کہ کمزوری کے قسمیں ہیں یا وہ ان میں طاقت زیادہ ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ریاست کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے خاص طور پر مسیحیوں کے ساتھ میں میرے پاس ایسی ایسی چیزیں مجود ہیں کہ ہمیں یہ میسج سننے کو ملا ہے کہ انٹرنیشنل پالسی ہے ہماری اب پالسی کہاں بنتی ہے وہ سارے صحافی جانتے ہیں سارے دانشوار جانتے ہیں کہ وہاں سے حکم ہوا کہ ہندووں کو پرموڈ کرنا ہے سکھوں کو پرموڈ کرنا ہے ہندوستان کو دکھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہندووں اور سکھوں کو پرموڈ کرنا ہے اس سیاست میں تو آپ ان کے لیے سپیشلی سیٹیں بڑھا دیں جی آپ نے پانچ فیصد کوٹا اقلیت کو دیا ہے آپ اسے ساتھ فیصد کہہ دیں اور کہہ دیں کہ ہندو اور سکھوں کے لیے دو پرسنٹ جو ہے وہ سپیشلی ہے آپ نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے اندازم کے ہر ہر فورم میں ہم پر ہم نے آواز بلند کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے جیل میں بند رکھا گیا تو یہ جنہوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا ہے میں ان کو بڑی اچھے طریقہ سے جانتا ہوں لیکن چونکہ میں مسیح یسو کا پیروکار ہوں میں اس حوالے سے بالکل کلیر ہوں کہ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا میں ان کو ان کا نام پکار کر بھی قوم کو نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کون لوگ ہیں لیکن انہوں نے میرا نقصان نہیں کیا پاکستان مسیح ملت پارٹی واحد پاکستان میں جماعت تھی کہ جو جسے سبائی گومت جو ہے یہ صوبہ پنجاب میں جو جو بھی گومت ہوتی کاف کی رہی ہے نون کی رہی ہے دوسری آگی ہے یہ سمجھتی تھی کہ اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان مسیح ملت پارٹی آپوزیشن جماعت ہے عوانوں کے باہر ہم ہم اس قدر اقلیتوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے لیے ہر ایشو پر اس اس طاقت سے کام کرتے ہیں آواز ملند کرتے ہیں ابھی آپ الیکشن کے حوالے سے زیادہ کام کر رہے ہیں یا انسانی حقوق کے لیے جو کھیت مزدور ہے بٹا خشت مزدور ہے کس سمجھتا بھی آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جماعت جو ہے اس کی صرف وہ کسی ایک ایشو کے لیے کام نہیں کرتی کوئی جماعت بھی ہر ایک جماعت جو ہے اس کا فلسفہ اس کا منشور جو ہے ہمیشہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے ہوتا ہے اور بنیادی حقوق میں صرف بٹا مزدوروں کے مسائل ہی نہیں یہاں پر خواتین کے مسائل ہیں چھوٹے بچوں کے مسائل ہیں یہاں پر بجلی نہ ہونے کے مسائل ہیں یہاں پر سوئی گیس نہ ہونے کے مسائل ہیں یہاں پر اقلیتوں کے پانچ فیصد کوٹا پر عمل درامل نہ ہونے کے مسائل ہیں یہاں پر انیس سو پچاسی سے لے کر آج تک اقلیتوں کی جو سیٹیں ہیں جو ان کی نمائندوں کی تداد ہے وہ نہیں بڑھائی گئی وہ بڑا مسئلہ ہے ان سارے ایشوز پر پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ہر فورم پر یعنی ہم عدالت میں بھی اور عدالت کے باہر بھی پاکستان کے اندر اقلیتوں کو بلخصوص مسیحوں کو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹیوں نو عمر بیٹیوں کے لیے جو نکاہ کا جبرن تبدیلی مذہب کر کے نکاہ کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کی جماعت کچھ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو سیاسی طور پر جدوجود کر رہی ہے اس کے لیے دیکھیں اگر کوئی کسی کیس ایک کو پکڑ کے اسے ہائیلائٹ کرتا ہے تو وہ انجیو کا کام ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ سیاسی طریقہ سے ہم جبر کے طریقہ سے نہیں یعنی لاتھی گولی والی سرکار کے طریقہ کار سے نہیں اس کے لیے قانون سازی کی جی بلکو دیکھیں جی اس کے لیے تو قانون سازی کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں نہیں آپ نے کسی فورم پر قانون سازی کے لیے کسی فورم پر کوئی اپنی آواز بلند کی ہے جی بلکو ہم نے اس کے لیے پریس کانفرنس کی ہیں ہم نے اس کے لیے اتجاج کی ہیں یہاں تاکہ میں نے ہاتھ میں وہ قاسا پکڑ کر جو ہے وہ اپنے رائٹ کے لیے پاکستان میں اقلیتوں کے رائٹ کے لیے میں نے قاسا جس میں بھیگ مانگتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی یہ تو کمزور آواز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جبرن کے دور میں اپنی آواز بلند کرنا آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اپنی آواز دوسروں تک پنچا لیتے ہیں اور میں نے اپنی قوم کے لیے وہ قاسا پکڑا تاکہ وہاں پر قاسا پکڑ کے میں نے کہا کہ جدہ گانا سیلیکشن ہمیں منظور نہیں میں نے کہا کہ آپ ہماری کم سن بیٹیوں کو جبرن ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں آپ مذہبی قوانین کے ذریعے ہم پر ظلم جبر کرتے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں آپ نے الیکشن کے طریقہ کار کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ظلم کیا پچاسی سے کے بعد مسلمانوں کی سیٹوں کی نمائندوں کی تعداد جو ہے وہ دو بار بار چکی ہے لیکن اقلیتوں کے نمائندوں کی تعداد نہیں بڑی اگر سیلیکشن مجود نہ ہوتی تو یعنی جس طرح مسلمان کے نمائندوں کی تعداد بڑی ہے ہماری بھی بڑی ہے یہ بڑا خوبصورت اور یہ لمع فکریہ ہے یہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اور یہ سوال بھی ہے کہ پاکستان کے اندر مجارٹیز کی بہت زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ بڑی ہیں لیکن پاکستان کے اندر اقلیتوں کی جتنی آج سے پچیس سال بیس سال پہلے سیٹیں تھی آج بھی اتنی ہیں جی ایسا ہے میں کہتا ہوں جی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مردن شماری ہماری کام کر رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہمارے سیلیکشن کے ذریعے اندر جانے عوانوں میں مجود نمائدوں سے اعلان کرواتے ہیں جبرن کہ آپ کہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے ہماری مردن شماری درست نہیں کی جا رہی ہمیں کام تکھانے کے لیے اس میں خرابیاں کی جا رہی ہیں جب انہوں نے مسلمانوں کی سیٹیں بڑھائیں مسیحوں اور ہندوں سمیت اقلیتوں کی نمائندوں کی سیٹیں نہیں انہوں نے وہ بڑھائیں جبری جبرن مذہب تبدیلی کا جو ہے عوانوں میں جب وہ بھل آیا ہے تو آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک مولانا حضرات نے کس طرح سے اسے رجیکٹ کیا ہے میں کہتا ہوں بل پیش کرنے والوں نے ہمارے موں پر تمہچہ مارا ہے انہوں نے ہومورگ کمپلیٹ کیے بغیر اس بل کو عوان میں لائے ہیں انہوں نے باقی ماندہ گورنمنٹ نے جو بل پیش کرنے ہیں اس کو وہ پاس کرنے کے لیے پاس کروانے کے لیے وہ پہلے ہومورگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے صرف اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے بل پیش کیا ہے اس بل کے لیے پلاننگ نہیں کی اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی کہ اسے پاس کیسے کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیں پاکستان میں بسنے والی اقلیت ہیں جو ہیں ان کے موں پر تماشا ہے کہ حکومتی جماعت ہو یا آپوزیشن جماعتی ہو سب کا روئیہ اقلیتوں کے ساتھ ایک جیسا ہے کوئی اپنے آپ کو میاں مٹھو بنے کہ جی میں ہم لیبرل جماعت ہیں کوئی لیبرل نہیں سب کے سب جو ہیں وہ مذہب کے نام پر ہمیشہ اکٹھے ہو کر اقلیتوں کا استطال کرتے ہیں اگر جداغہ نہ ترزہ انتخابات ہو جی جی تو یہ کینہ یہ تماشا جو ہے تماشا نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب دوبارہ ہمارا اقلیتی نمائندہ ایک غلطی کر کے واپس اگلے ٹرینیور کے لیے ووٹ لینے کے لیے جائے گا عوام کے پاس تو عوام اسے دوب دوب کویسٹن کرے گی اور شاید اس سے بڑھ کر بھی عوام اپنے رد عمل کو ان کے لیے ظاہر کرے لیکن چونکہ اب جو یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں ان کو تو کوئی پریشہ نہیں ان کو جو مسلم لیگ نون کا ہے اسے شباز شریف مریعہ نواز اور میاں نواز شریف کو راضی رکھنا ہے سب چرچت نراز ہو جائیں انہیں کوئی اس سے غرض نہیں سب انجیو نراز ہو جائیں انہیں کوئی غرض نہیں کرسچن نراز ہو ہندو نراز ہو انہیں کوئی غرض نہیں یہی حال پیپل پارٹی کا ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب راضی رہنے چاہیے اقلیتوں کا کوئی یعنی انہیں پتا ہے کہ ہمیں سیلیکٹ تو انہوں نے کرنا ہے جن کے جن سے ہم نے ووڈ مانگنے ہے ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں کوئی دس فیصد ووڈ ڈلوا دے کوئی بیس فیصد نمائندہ ڈلوا دے اس کی تو سیٹ پکی ہونی ہونی ہے چونکہ اگر وہ اپنے باز کی گوڈ بوک میرا ہوا تو سترہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے منارٹیز کے جو مسائل ہیں بالخصوص پیسے ہوئے طبقات کے لیے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا ہے تو یقینا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جدادگانہ طرز انتخابات سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ایفرز جو ہیں وہ یقینا رنگ لائیں گے آپ کا بہت شکریہ شکریہ جی ناظرین ابھی آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے تھے نیشنل ٹاک جس میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام پرویز سوترا صاحب جنہوں نے جدادگانہ طرز انتخابات کے نظام کو رائج کرنے کے لیے اس پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یقینا اگر ہمارے ملک میں اسے ہوئے طبقات کی خوشحالی کا کوئی سبب ہے تو وہ جدادگانہ طرز انتخابات ہے جدادگانہ طرز انتخابات کی بدولت وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں جی ناظرین آپ کا بہت شکریہ اب آپ ہمیں اجازت دیں اگلے پروگرام تک پھر آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات